میں کیسے بندے کو بھی جانتا ہوں حضرت جو کبھی اسی فیکٹری میں گیٹ کھولا کرتا تھا حضرت پھر حضرت جی مالک نے ایسا عروج دیا پھر اس نے وہی فیکٹری خرید دی حضرت میں اسے بڑی تو کوئی بات نہیں جی ممبر میں بیٹھا ہوں کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں آپ نہیں پھر اس نے حضرت وہ فیکٹری خرید دی صرف فیکٹری نہیں خرید دی بلکہ حضرت اس نے گرد و نوا کی ساری زمینیں خرید لیں حضرت بہت بڑا ٹیرہ بنایا اس کے ٹیرے میں اللہ سے لے کر یہ تک جو کچھ بنتا پکتا ہے سب اس کے اپنے کہتوں کہہ دی میں نے ایک دن پوچھا مدرس صاحب اے ایتھوں اینی کے ہوئے آیا ہے کہنے لگے کیونکہ میں نے گیٹ کھولنا ہوتا تھا صاحب بڑی بڑی مہنگی گاڑی یوں پہ آتے کہتے ہیں کبھی بھی کسی کی مہنگی گاڑی دیکھ کے نا میرے دل میں اللہ کے لیے کوئی گلہ یہ شکوہ نہیں آیا تھا بلکہ میں اللہ کا شکریہ دا کرتا تھا اور اپنے مالکوں کے لیے بھی دعا کرتا تھا یا اللہ میرے مالکہ انہوں اور دے کہتے ہیں وہ شکریہ پھر میرے مالک کو اتنا پسندہ ہے کہ اللہ نے میرے اسی فیکٹری کا مالک بنایا ہے میں حدیث سناوں گا آپ کو دی میں آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے میں حدیث سناوں گا میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں مفہوم ہے حدیث کا کوئی بندہ کھانا کھائے کوئی بندہ کھانا کھائے کھائے حلال کسی کا نہ کھائے دھوکہ دے کے نہ کھائے ملاوٹ کر کے نہ کھائے چھین کے نہ کھائے کھائے حلال کا میرے محبوب فرماتے ہیں کوئی بندہ کھانا کھائے پیڑ بھائے کے کھائے اور کھا کے شکریہ دا کر دے اللہ کا یہ نہیں آتی ویسے ہی ارز کر دے اللہ تیرا شکر میں نے اپنی طاقت سے نہیں کھلایا تُو نے کھلا دیا مجھے تیرا شکر محبوب فرماتے ہیں کھانا کھائے پیڑ بھائے کے کھائے کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کر دے اللہ کو اتنا شکر پساند ہے کھانا بھی اسے نے کھا لیا پھر بھی اللہ اس کو روزہ رکھنے کا ثواب اتا فرمائے پیڑ رجی جی ایتھے کھانا کھا شکریہ دا کرو پھر بھی روزہ دا ثواب ملے تو ہجڑا ہر گڑی دے لنگ دیا اللہ دا شکریہ دا کر دے مالک کو انہوں نہیں دے گا اس کو نہیں دے گا مالک لیکن شکریہ تو دور ہے یہ پتہ ہم کیا کہتے ہیں اللہ نے بھی کھنا کھنا لوگ کھانوں گڑیاں دے شڑی ہیں میں نے بڑے لوگوں کی زبان سے سنایا اللہ نے کھنا کھنا گڑیاں دے شڑی ہیں ٹھیک ہے میاں ان تو اللہ نے بہتا سیانہ ہو گئے ہیں نہیں بہتر شکریہ جتنے نوجوان بیٹھے ہیں جتنے شکریہ جی شکریہ شکریہ اس مالک کی ذات کا الحمدللہ اس کے لوا مارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اور اگر نہیں شکریہ کرتے والا ان کفر کن اللہ کہتے ہیں پھر بے شک میرا عذاب بڑا سخت ہے شکریہ اللہ آپ کو سلامت رکھے شکریہ بلکہ حضرت جی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آونا اس پہ بھی شکریہ ادا کرو ہو یا اللہ فیر بلالے سچ بتانا حضرت جھوٹ نہ بولنا ساڑے کامنا ہندی ہے نہیں کہ سانو مسجد چھو بلائے جائے ہم اپنے گھر میں کو فنشن کریں تو ہوتا ہے نا کوئی اب تو تقریباً کوئی نہیں واوائی ہے اس طرح کے حضرت جی ہر خاندار میں ہم نہیں بلاتے تو پھر کوئی نہ کوئی ہمیں پوچھ ہی لیتا ہے وہ حضرت صاحب منڈے دا کیکہ کیتا ہے تو انہوں نے نہیں بلایا تم کیا کہاں ہیں اہرہ سلاحکی انہوں نے اپنے کار بلایا اچھا ہم یہاں تک دیا اپنے آپ نے نہیں بیٹھا تو وہ بھی سلاحک ہیں کبھی اپنے آپ کو نہیں دیکھا سچ بتانا ہم ہیں سلاحک کے یہاں بلائے جائیں ہیں اس لیے دریج جتنے نمازی ہونا نماز پڑھ کے ایک سردہ شکر کا بھی کر کے جایا یا اللہ فیر بلالے میرے کہاں اس عملی سلاحک میں تیرے گھر بلایا جاؤں کیونکہ حضرت ہم نے اس کو سمجھے کچھ نہیں ہم نے اس کو مسید بنا دیا اے مسید تے جلاں کتے چلاں مسید تے جلاں یہ اللہ کا گھر ہے ہم نے اس کو مسید بنا دیا کتے چلاں ہیں مسید تے کتوں آئے ہیں اے مسید توں آئے ہیں تجیہ تورجی نا کسی امینے دیکھا کتے گیا امینے سابدکار پہیاں سا کتوں آئے ہیں امینے سابدکار اور جاں ہوئے اور سارے زمانے دے اے میں نے رہا جان ایس کاردے کو تیلے دوں نہیں پہنچ سکتے لیکن کیا ہے ہم نے اس کو مسید بنا دیا مسید نہیں ہوں اے مسید نہیں ہوں اے اللہ دا کاری اے ملکان دے مالک دا کاری مسید سمجھ گئے اے کاری مالک دا اور ایک سردہ شکر کا کر کے جایا کرو یا اللہ تیرا شکر میں زہر پڑھ کے گیا اثر تک نافرمانی ہی کرتا رہا تیری تُو نے پھر بولا لیا اثر پڑھ کے گیا مغرب تک پھر نہیں باز آیا آنکھیں نہیں سمال کے رکھیں زبان نہیں کنٹرول میں رکھیں کان نہیں کنٹرول میں رکھیں ہاتھ نہیں کنٹرول میں رکھیں اور تُو نے پھر بولا لیا موسیقی